بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی آئی ہوپ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے خوش پاش ہوں گے اور شہد و تندوستی کے ساتھ ہوں گے آج ہم آپ کے لئے بہت ہی مزیدار چتھارے دار سا اچاری گوشت کی ریسی پی لے کے آئے ہیں آپ لوگ اچار گوشت بناتے ہی ہوں گے لیکن زیادہ تر لوگ بزار کے مسالے سے بناتے ہوں گے تو آج ہم گھر کے مسالے سے ہی بہت ہی مزیدار سا اور بہت آسان ہی کے ساتھ اچار گوشت بنائیں گے انشاءاللہ آپ کو میری ریسی پی ضرور پسند آئے گی چلیے پھر ہم اپنے کچن میں چلتے ہیں ریسی پی شروع کرتے ہیں اچار گوشت بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم اچار کا مسالہ تیار کر لیتے ہیں اس کے لئے ہم نے ایک چاہ کا چمچ سفی زیرہ لیا ہے ایک چاہ کا چمچ ہی ہم نے کلونجی لے لی ہے ایک چاہ کا چمچ رائی دانا لیا ہے اور ایک چاہ کا چمچ ہم نے میتھی دانا لے لیا ہے ایک چاہ کا چمچ سونف لے لی ہے اب ان تمام چیزوں کو ہم مکسر میں پیس لیں گے اس کو تھوڑا موٹا پیس آئے ہم نے بھی کل بارک نہیں کیا ہے اس کو اب اس کے اندر ہم آدھا لیمو ڈال کے اور ہم نے پانچ چے بڑی ہری مرچے لی ہے اس کے اندر اس مسالے کو بھر دیں گے بڑی ہری مرچے لیے ہم نے ان کو بیچ میں سے کٹ کر دیں گے اور پھر ان کو اس مسالے کو انہیں ہری مرچوں کے اندر بھر دینا ہے اس کے بعد جو مسالہ ہمارا بچے گا ہے اس کو ہم گریوی میں استعمال کریں گے چلیے پھر ہم اپنا اجائے گوش پکانے شروع کرتے ہیں ہم بیف کا گوش لے رہے ہیں تو اس کو پہلے ہم تھوڑا سا بوائل کر لیں گے تاکہ یہ گل جائے اس کے لیے ہم نے یہ پین کے اندر آدھا لیٹر پانی ڈال دیا ہے اس کے اندر جب بوائل آ جائے گا تو پھر ہم اس کو میڈیم فریم پہ چھوڑ دیں گے کلنے کے لیے ایک کھانے کا چمچ ہم نے اس کے اندر نمک بھی ڈال دیا ہے نمک ڈال کے اچھے طریقے سے اس کو مکس کر دینا ہے اگر آپ مٹن یا چکن کا اچار گوش بنائیں تو اس لیے ہم نے اس کے اندر پیاس ڈال دیا ہے جو گوش ہم نے بوائل کیا تھا وہ ہم نے الگ نکال لیا بوائل کے اندر گوش ہمارا ایٹی پرسن کر چکا ہے تو اس کو بھی ہم نے اس کے اندر ڈال دیا ہے گوش کو بہت اچھے طریقے سے بھون لینا ہے اس کے لیے ہم اس کے اندر ڈال دیتے ہیں ایک کھانے کا چمچ اس کے اندر اور ایک چایا کا چمچ اس کے اندر نمک ڈال آئے اور ایک چایا کا چمچ ہی ہلدی پرڈر ڈال کے گوش کو بہت اچھے طریقے سے بھون لینا ہے جب تک کہ اس کا جو پانی ہے بھی کچھ ڈرائی نہیں ہو جاتا ہے لیکن گوش بہت اچھے طریقے سے بھون چکا ہے اس میں آل جو ہے وہ بلکل سپریٹ ہو گیا ہے اب اس کے اندر ہم ٹیمارٹر ڈال دیتے ہیں یہ ہم نے دو بڑے سائز کے ٹیمارٹر لیے تھے ان کا چھلکہ اتار کے ان کو کٹ کر کے ہم نے ڈال دیا ہے اور یہ اچار کا مسالہ ہے جو کہ ہم نے مرچوں میں بھدا تو اس کے بعد جو بچ جاتا وہ ہم نے اس میں ڈالا ہے اس کے اندر ایک کھانے کا چمچ ہم نے سو سمچ پوڈر ڈالا ہے ایک کھانے کا چمچ ہی دھنیا پوڈر ڈال کے گوش کو ہوتی دیتا ہوں بھوننا ہے کہ جو ٹیمارٹر ہمارے ثابت نظر آ رہے ہیں یہ بلکل گل جائیں دیکھیں ٹیمارٹر بلکل گل چکے ہیں اب بلکل بھی نظر نہیں آ رہے ہیں گریوی کے اندر اور آئل بھی بلکل اس میں سے سپریٹ ہو گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ گوش ہمارا بہت اچھے طریقے سے بھون چکا ہے اب اس کے اندر ہم یہ آدھا پاؤ دی ڈال دیتے ہیں دی ڈال کے بھی گوش کو بہت اچھے طریقے سے بھون لینا ہے کہ دائی کا پانے بلکل ڈرائے ہو جائے دائی ڈالتے وقت ہم نے فلیم کو بلکل لو کر دیا تھا تاکہ دائی کے جو ہیں گھٹ لے نہیں بنیں اس کے اندر اب دائی ڈال کے ہم بھون رہیں اس کو بہت اچھے طریقے سے دیکھیں گوش ہمارا بہت اچھے طریقے سے بھون چکا ہے اب جو ہری مرچوں میں ہم نے اچھا کا مسالہ بھر کے رکھا ہوا تھا وہ ہم نے اس کے اندر ایٹ کر دی ہیں ہری مچھے ڈال کے اچھے طریقے سے گریبیوں کے اندر مکس کر دینا ہے بہت ہی مزیدار ذرا چٹھانے دار سا ہمارا یہ ہے چارکوش بند ہے انشاءاللہ آپ کو یہ ریسیپی میں ضرور پسند آئے گی تو اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آتی ہے تو اس کو ضرور شیئر کیجئے اپنے دوستوں شتیداروں کے ساتھ دیکھیں پانچ منٹ کے لیے ہم نے اس کو بلکل لو فلیم پر دمپے رکھ دیا تھا ہر سا یہ اچھا گوش تیار ہو چکا ہے تو اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکون کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ فیچر میں آنے والی تمام ریسیپیز آپ کو بہت آنے مل سکیں اپنی رائے ہمیں ضرور دیا کریں ہمیں بتایا کریں کہ آپ کو ہماری ریسیپیز کیسی لگتی ہیں اور ہم قصہ کی ریسیپیز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں اب مجھے اجازت دیں اپنی دعاوں میں ہمیں ہمیشہ یاد دکھیں اللہ حافظ